جنگ گروپ کے چیئرمن اور پبلیشر میر جاوید رحمان کے انتقال پر صدر مملکت عارف علوی قائدہ اسپکتلاف شہباز شریف پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری وفاقی وزیر فواد چودری وزرعال پنجاب عثمان بزدار نے افسوس کا اظہار کیا چودری شجات شیخ رشید پرویز اللہی اور قائد سیاسی رانماؤں نے دوکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے یہ دو چار برس کی بات نہیں صحافتی شعبے میں جنگ گروپ کے چیئرمن اور پبلیشر میر جاوید رحمان کی خدمات نصف صدیقہ قصہ ہیں میر جاوید رحمان کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات نے دلی رنج و غم کا اظہار کیا صدر مملکت عارف علوی نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میر جاوید رحمان کی صحافت کے شعبے میں ناقابل فراموش خدمات ہیں قائد اس پر اختلاف شعباز شریف نے کہا کہ میر جاوید رحمان نے میر صحافت میر خلیل رحمان کی علمی اور قلمی میراس کو شاندار انداز میں نبھایا انہیں ایسے اداری کی قیادت کا عزاز حاصل رہا جو ملک و قوم کے مفادات کے لیے ہمیشہ آگے رہا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم میر جاوید رحمان اپنے والد کی آزادی اظہار کی شاندار روایات کے امین تھے وہ میر شاکیل رحمان سمیت سوگوار خاندان سے دلی تازیت اور حمدردی کا اظہار کرتے ہیں وفاقی وزیر فباد چودری نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میر جاوید رحمان کے خاندان کا ملک میں میڈیا کو اہم ستون بنانے میں بڑا کردار ہے اور جنگ گروپ پاکستان میں میڈیا کی مضبوطی کی علامت ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ صحفتی دنیا آج نیک اور عالی کردار کے حامل انسان اور اخبار نویز سے محروم ہو گئی وزیر عالی پنجاب عثمان بزدار نے بھی میر جاوید رحمان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور گھر والوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیر عالی سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میر جاوید رحمان نے میر خلیل الرحمان کے انتقال کے بعد جنگ گروپ کے انتظام کو سنبھالا دنیا فانی ہے مگر عظیم انسان اپنی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں میر جاوید رحمان انہی عظیم انسانوں میں سے ایک تھے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میڈیا کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے پابندیاں ختم ہونی چاہیے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسوند یار ولی نے کہا کہ میر شاکیل الرحمان کو اپنے بھائی سے بیماری کی حالت میں نہ ملنے دینا افسوسناک ہے اگر میر شاکیل الرحمان باعزت بری ہوئے تو ان کے دکھوں کا مداواہ کون کرے گا مسلم لقاف کے صدر چودر شجاہت حسین نے کہا کہ میر جاوید رحمان نے صحافتی میدان میں عالی خدمات سر انجام دیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ میر خلیل الرحمان کی علمی اور قلمی میراس کو آگے بڑھانے میں میر جاوید رحمان نے اہم کردار ادا کیا جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میر جاوید رحمان کی صحافت کے لیے گناہ قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اظہار افسوس کرتے بے کہا کہ صحافت میں میر جاوید رحمان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ایمکیوم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ صحافت میں میر جاوید رحمان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی سینیٹر فیصل جاوید اور پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے بھی میر جاوید رحمان کے انتقال پر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا